مسلم لیگ نون سندھ کے نائب صدر خالد نمتاز نے کراچی کے نائب صدر افسر علی خان اور ڈسٹرک ایس کے صدر نساز شاہ کے ہمرا پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں ایک طرح پینے کا صاف پانی موجود نہیں اور دوسری جانب حالیہ بائش کے بعد شہر کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے اگر کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اگر یہاں پر اس کو میر بھی دیکھ بھال نہیں کر سکتا یہاں اگر سندھ حکومت بھی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تو پھر بہت مجبوری کے ساتھ اور بہت ہم یہ چاہیں گے کہ کراچی آئندہ تباہ ہونے سے بچے اس کراچی کو مزید نقصانات ہونے سے بچایا جا سکے اس کے لیے اس کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے جبکہ صدر مملکت ہماری پارٹی مسلمی نون کے ہیں اور کراچی سے تعلق بھی رکھتے ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا کردار عدا کرتے ہوئے کراچی کو وفاق کے حوالے کرایا جائے وفاق کو ستر فیصد اور سندھ کو نوے فیصد کما کر دینے والا شہر کراچی کو لا وارش چھوڑ دیا گیا ہے کیمرمن عاصف سعید کے ہمراہ ندیم صدیخی میٹر ون نیوز